قُلْ رَبِّ الزِّدْنِ عِلْمَ حضر مختی محمد صاحب صاحب اللہ نے پڑھی آئیت اس پر بیان فرمایا ہے بارہ وہی آدھا کی بات تو میں نے بھی پڑھ دیا اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اللہ تعالی کی ارشاد پر عمل کرنے کی توفیق بہت 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 ہے قُلْ رَبِّ الزِّدْنِ عِلْمَ آپ کہیے کہ ہمارے علم کو دعا تا فرما دیئے کوئی چیز اچھی نہیں ہے جس کے بدلے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اپنے نبی کو کہ اس کی زیادتی طلب کے لیے سوائے علم ہے اسے علم کی مطلوبیت اسی برطری معلوم ہے علم دین کی حیشت بہت زیادہ ہے اس وقت سے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم لوگ بھی اس کو برطر سمجھیں جس علم کے در پہ ہم ہیں اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کو ہم خود برطر سمجھیں عقیدہ کے سلسلے میں بھی کہ اس سے بڑھ کر کے کوئی علم نہیں ہے یہ عقیدہ کی بھی بات ہے قُد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انشاء فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تم میں بہترین وہ رو ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فسلہ یہ ہے ہمارا چاہت فسلہ کچھ بھی ہوا کرے میں نے یہ بات علیہ علیہ وسلم بھی کری ہمارا فسلہ کچھ بھی ہو مگر نبی کا فسلہ یہ ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ اس دنہ پر بنیادی طور سے ہم سب کو جس لائے میں ہیں جس شعبے میں ہیں اس کو ہم برطر سمجھیں ہم داروں میں ہم لوگ گئے تھے وہاں کوئی بہت بہت جلسہ تھا بہت جب حملہ حضرت معامل صلی اللہ خاصہ پر آئے تو انہوں نے مغیر بات سے احسابت تب بہت دیر تک کھڑی کھڑی بیان کیا ہے کہ ہم کو احساس کے کہتری میں مطلع نہیں ہونا چاہیے اسی کو پوری بات ہی کیا ہے کھڑے کھڑے ہم کو احساس سے کہتری میں مطلع نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالی نے اس علم کو برطر بڑایا ہے اس سے باقی کوئی علمی سب اللہ کی دیوئے علوم ہیں سعید صلی اللہ علیہ وسلم یہ جتنی علوم ہیں سب اللہ تعالی کے آتائے ہیں مگر اس حطیعہ کو اپنے اللہ نے اپنے خات بندوں ہی کے لیے مقصود فرمایا ہے فرماتے ہیں کہ یہ علوم نہیں دی جاتے مگر سوعدہ حدیث ہے یہ علم نہیں دی جاتے مگر سوعدہ دی جاتے ہیں سعید وہی لوگ ہیں سعادت مند اللہ تعالی نے ان کو اس طریق میں رکھا ہے خود فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرعالمن اور متعالمن اور مستمعان اور محبن عالم بن جاؤ متعالم بن جاؤ نہ سننے والے بن جاؤ یا محبت کہنے والے ہی بن جاؤ ان کو کمتا نہ سمجھو نہ ہم کو کمتا سمجھنے کی ضرورت ہے اپنے کو نہ دوسروں کو حق ہے کمتا سنو ہم خود اپنے علم کی ہم کو قدر ہونی چاہیے عزت ہونی چاہیے جو اللہ نے ہم کو علم دیا ہے تو اسی علم کی شان سے ہم کو رہنا سانا چاہیے اخلاقی اعتبار سے بھی معاملات کے اعتبار سے علم جب بڑا ہے تو ہمارے اخلاق بھی بڑے ہونے جائے ہیں کانہ خلق العظیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے علم جیا گیا اسی طرح خلق بھی دیا گیا علم بھی اللہ نے دیا اور کانہ خلق العظیم کسے دیا اللہ نے دیا معلوم ماں کی دونوں چیزوں دیر تھے علم کی ضرورت ہے اور خلق کی بھی ضرورت ہے خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علم نشرح لگا صدرک ہم نے آپ کو کہ سینے کو شرح صدر سینے کو کھول نہیں دیا تو شرح صدر کی تعریف علم اور حلم دونوں کی ہے ہم نے آپ کا سینہ علم سے اور حلم سے نہیں کھول دیا ہمارے درم میں صرف علم ہے لیکن بیانا قرآن میں بھی تجمع ہے علم سے اور حلم سے نہیں کھول دیا علم تو ظاہر کے روشنی ہے اور حلم ایک سواری ہے چلنا یہ معموہ حمزہ فرما دے حلم سواری ہے اسی سے چلنا ہے لیکن علم کے تابع ہو کر چلنا ہے اس بنا پر عباد ذہن میں بات آئی چونکہ مفتی صاحب نے قول رب جلی علمہ پر بیان کیا حضرت نے پوچھا محمد حمزہ نے مولانا کس پر بیان کیا اس پر بیان کیا پھر اس پر انہوں نے بہت بیان کیا وہاں محمد حمزہ نے دوزہ بہرحال یہ بہت دعا کرنے کی ہے کہ کسی چیز کی ذاتی کا علم ذاتی کی طلب نہیں ہے سوائے علم کے اس بنا پر علم کے عظمت کو پیش نظر رکھنا چاہیے فرمانے کی میں علی گرمی کہا ہے وہ نمو ہے قول رب جلی علمہ اسی طرح یمی کہا خیرکم من تعلم القرآن تمہیں بہترین فیصلہ یہ ہے اللہ کے رسول کا فیصلہ بلکہ اللہ کا فیصلہ یہ ہے بہترین وہ لوگ جہاں قرآن کو پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں اس وقت سے مولانا مسئل اللہ کا حضرت نے پوری کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے ایسے زملے میں رکھا جو اللہ کا پسندید ہے علمہ کی شان ہی الگ ہوتی ہے ان کے خواست ان کے دن ہی سے پہنچانے جاتے ہیں اور رات سے بھی پہنچانے جاتے ہیں اس بنا پر دوسرے ملکوں میں بھی جاتا ہوں بالوں نے کہا ہے اگر دیکھیں یہ طرح عالم آتے ہیں لیکن یہ علم سے گریف باتیں کرتے ہیں مجھے یاد ہے اس بنا پر ہم کو اور آپ کو ایک میاری آدمی ہونا چاہیے آدمی میں کر رہا میاری انسان ہونا چاہیے اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو میار کے متعلق جو تعدمی علمی کا میار ہے علماء مشایق میار ہے اسی پر رہنے میں ہمارے لئے خیر کی بات ہے اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ظاہری عذاب کو اختیار کرنے کے بھی توفیق دے خوباتی خلق عظیم ہونا چاہیے کیونکہ نبی کے شاہر کان خلق العظیم انکلالا خلق العظیم خلق العظیم پر ہیں ان کو لوگ پاغل کہتے تھے مجرون فرما ہے مجرون اقل مند تھے ہی سب سے بڑی دلیل اقل مندی کی یہ ہے کہ خلق عظیم پر تھے لکھا شاہ صاحب نے کہ اللہ تعالی نے ان کے مجرونیت کے نفی کے لئے خلق عظیم پر ہیں مالکہ کہ خلق عظیم ضبطہ اقل کامل نہیں ہوگی اس وقت خلق عظیم پر نہیں جانتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریف کہان خلق العظیم جو خلق عظیم پر نہیں ہوگا اس کے آداب الگ امید لیلائے مہنی کیا کہہ کرے گا اور جو خلق عظیم ہے اس کے آمال میں اعتدال ہوگا اس کے اندر شرافت ہوگی اس کے بولنے میں بھی اتنان اور سکون کی طرف بہرحال یہ چیزیں ہمارے آپ کے لئے اندر سبھی ہم نے متوجہ ہو سبھی ہم نے مکلف ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو علم دیا ہے اس کے قدر کرنے کی بھی ہم کو توفیق ورحمت فرمایا ہے میں نے تو سنہاں دیکھا ایک روایت کہ جنت میں یہاں بھی ہیں گجرات کی مثال میں دیتا ہوں بہت گجرات میں آئے تو کھانے ہوں نے سرکھان پر بھائی کچھے کھائے جائے ہمیں اتار دکھس خان دیکھا ہی نہیں تھے آئے کب کھائے جائے تو میں نے کہا کہ اسی جنت میں ہوگا ہے آن جب آئیں گے جنت میں آجسہ کھائے پینے کے تو لوگ کہیں کھائے کچھے جائے تو میں نے مثال دیا بھائی آپ لوگ کی معلوم کرنا پڑتا ہے کہ یہ چیز کیا ہے کچھے کھانا ہے تو وہاں ہو تو کوئی توجہ کی بات نہیں سب لوگ آپ سے کہیں کہ کچھے کھائے جائے تو کہا جب بھائی ایسی صورت میں علماء ہماری رہ بری کرتے تھے اب انتر سرکھان پر مونہی گولا ہے وہی رہ بری کریں گے کھانا جیسے رکھاؤ میں نے دیکھا روایت ہے یہ اس دنیا پر اللہ تعالی ہم سب لوگ کو اسلائق بنایا کہ ہم ہم صحیح راستہ دکھائیں و ہم ہم کو دکھانا ہے کھانے کا یہاں عمل کا راستہ دکھانا ہے وہاں کھانے کا راستہ دکھانا ہے یہاں عمل کا راستہ وہاں عجل کا راستہ دونے دیکھے غلوہ کی درواز ہے اس وقت سے حساب بنے ہم لوگ کہ اس کی اہلیت پردہ ہو آخر روانا الحمدللہ رب العالمین ان کا بھی حکومت میں نے کہا اللہ تعالی مجھے بھی صحیح باتوں کے حد کا کہنے کی توفیق اور اللہ تعالی قبول فرمائے آخر روانا الحمدللہ رب العالمین ایک بات خوشی کیا ہے کہ آتے جاتے میں کہتا رہتا ہوں کہ میرا کھانکا کہتا ہے یہیں ہوا یہیں آئے تھے بیٹھے تھے تو یہ بہت لوگ نے کہا موانا کی رہا ہے مانے کہا کل جاؤں گا مجھے گھر مجھے آئے تھے دستر بھندی کے گھر سے کہ نہیں یہاں پر بیمانا عبداللہ خاپدی نے بلائے تھا تو بتایا تھا وہاں کے لیے مانے کہا کل جانا ہے تو کسی نے کہا انہی میں سے کہ جانا کہا ہے آپ کو یہاں رہنا ہے مانے کہ یہ کہیں بیٹھے تھے مانے کہا رہا ہے کیا بات یہ کر رہا ہے مانے کہا مولانا اتتا ہے ہو چکا ہے کہ خانقہ کے لیے آپ کو بلائے نہیں ہے اور مولانا نے بھی اشارہ کیا تھا اس وقت لوگوں نے کہا تو ان کی بیٹھائی مانے کہا میں نہیں خانقہ میں رہا تو ضرور ہوں لیکن خانقہ چلائے نہیں میں نے تو حضرت کیا سے آگیا تھا وہاں لوگ گاہ میں وہاں دکھلایا پھر میں وہاں گیا دوسری جگہ وہاں پہنچے مولانا دونوں محترم اور کہا ہے آپ کو چلانا ہے بہت بہت دینے خواستہ اس وقت میں بمبی گیا تو معابرہ صاحب گئے وہاں کہ خانقہ تعالیٰ نے تائے ہو گیا میں نے کہا رالی ہو گیا میں نے کہا کیا ہوا کہا نہیں بس اللہ تعالیٰ کو مندور ہے تم تہیر کر لو آجاو گیا بہرحال میں آیا جب سے آتا رہتا ہوں آتا رہتا ہوں آپ لو میں تو کچھ بڑھا نہیں لیکن آپ لوگ نے اپنی عزت اقرام کو میسا بڑھائی ہی دیا ہے اللہ تعالیٰ مجید اس کے قدر کی توفید شکری کی توفید وهم سب رئی سے جنب سب رئی سے دعاقی لهم آخر دعوانا اللہم سلام بسم اللہ اللہم 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 واسلیح ذات بہلنا واحدنا صبر السلام منجنا من الظلمات لنور وزن من الفواہش ما ظهر من هوابتا